ناظرین سیاسی تقدیر میں آپ کا خیر مقدم ہے آداب نمسکار ناظرین دیکھ رہے ہیں اس وقت آج چھبیس مئی ہے آج ہی کے دن محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ ایلرٹ کیا گیا تھا کہ آج مغربی بنگال کے شہر کولکاتا میں یاس توفان زبدس تباہی مچانے والا ہے ایک بجے صبح میں ایک بجے دن کے ایک بجے توفان کے زبدس تانے کی خبر تھی لیکن یہ توفان غالباً یہاں سے کراس کرتا ہوا بالا سور کی طرف چلا گیا ہے اور اس وقت تھوڑی سی تباہی مچانے کے بعد جیسا کہ دریاؤں میں تگیانی آنے پر یہاں کے بہت ساری بستیوں میں دریہ کا پانی ابل کر آ گیا اور پانی ابل کر آنے کی ویسے ساری بستیاں ہیں زیادہ تر یہاں کی جو دریہ کے قریب کی بستیاں تھی وہ ڈوب گئی ہیں پانی سے پوچھ طور پر ایوب نگر اس کی سب سے بڑی مثال ہے جو یہی وارڈ نمبر اکسو اکتالیس کی ایک کسیرول آباد مسلم آبادی ہے دریہ کے پانی بستی میں داخل ہو جانے سے بستی پوری طور پر ڈوب گئی ہے اور وہاں کے مکینوں کو اپنے بچاؤں کے لئے دوسری جنگہ پناہ لینی پڑی ہے بڑی افرہ تفریح اور نفس نفسی کا عالم ہے اس وقت شام جیسے ہی ہوئی ہے ہوا کی رفتار میں پھر سے تیزی آئی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ دریہ ہوگلی میرے بالکل پیچھے ہے یہاں سے دریہ ہوگلی ساپ نظر آ رہا ہے اور یہی سے یہ تگیانی یہاں سے شروع ہوگی اور حالانکہ موسم خوشگوار ہے ہواوں کا دباؤ جو تھا وہ کم پڑ گیا ہے لیکن جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ اس چوبیس گھنٹے تک پورے طور پر احتیاط برتنے کی ضرورت ہے چوبیس گھنٹے کے اندر کسی بھی وقت پھر سے یہ تیز ہواوں کا جھوکہ مگری بنگال کے شہر کو الکاتا میں آ سکتا ہے لہذا ناظرین تمام ناظرین نے سیاسی تقدیر کو متعلق کیا جاتا ہے باخبر کیا جاتا ہے خبردار کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں الٹ رہیں اور اس کے حفاظتی اقدامات جو بھی ہیں توفان سے بچنے کے ساتھ ہی ساتھ کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین پروٹوکول کے تعلق سے جو بھی احتیاطی اور حفاظتی اقدامات حکومت کی جانب سے دی گئی ہیں اس پر عمل پہرا رہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اس وقت پھر سے ایک بار یہی آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کا مکان مقدوس حالت میں ہے اور اب تک آپ نے اگر اپنی مکان کو نہیں بدلا ہے اور آپ وہاں سے منتقل نہیں ہوئے ہیں تو آپ وہاں سے بلکل پہلی فرصت میں وہاں سے منتقل ہو کر کسی محفوظ جگہ پر چلے جائیں حکومت کی جانب سے کورپوریشن کولکاتا مونسپل کورپوریشن کی جانب سے مقامی پولیس اسٹیشنوں کی طرف سے آپ کے علاقے میں جگہ جگہ شیلٹر ہوم یعنی پناہ گہ بنایا گیا ہے مختلف اسکولوں میں اس طرح کے جن کے مکان مقدوس حالت میں ہیں ہستہ حالت میں ہیں ان کے رہنے کے لئے اسکولوں میں پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں آپ وہاں پر جب تک یہ توفان کا خطرہ ختم نہیں ہو جاتا ٹل نہیں جاتا ہے آپ اپنے آپ کو وہاں پر لے جا کے محفوظ رکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا کس طرح سے آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے جیسے جیسے شام ہو رہی ہے ہوا کی ربطار میں تیزی آ رہی ہے تو کم از کم چوبیس گھنٹے تک جو محکمہ ہیں موسمیات کی طرف سے ہائی الٹ کیا گیا ہے کہ آپ کو الٹ رہنا ہے اپنے آپ کو محفوظ جگہ پر رکھنا ہے گھروں سے باہر نہیں نکلنا ہے بجلی کے خمبے کے قریب سے نہیں گزرنا ہے اگر ضرورت پڑے گی تو گورنمنٹ کو سرکار کو سی ایس سی کو لوڈ شیڈنگ کر دینی پڑے گی بجلی کنیکشن منقطع کر دینا پڑے گا آپ کو بچانے کے لئے لیکن اب تک کلکتہ جہاں پر یہاں سے یہ لائب ریپورٹنگ ہو رہی ہے اب تک یہاں پر ایسی نوبت نہیں آئی یہ حالات ابھی تک بہت خوشگوار ہیں اور الیکٹرسٹی بھی یہاں پر موجود ہے ہوا کی رفتار گرچے کم ہوئی ہے تاہم الٹ رہنے کی ضرورت ہے ناظرین آپ کو ایک بار پھر سے بخبر کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہائی الٹ میں رکھیں خوشگوار انداز میں رہیں لیکن اپنے آپ کو محفوظ رکھیں ناظرین سیاسی تقدیر میں آپ کا خیر مقدم ہے آداب نمسکار ناظرین دیکھ رہے ہیں اس وقت آج چھبیس مئی ہے آج ہی کے دن محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ الٹ کیا گیا تھا کہ آج مغربی بنگال کے شہر کولکاتا میں یاس توفان زبدس تباہی مچانے والا ہے ایک بجے صبح میں ایک بجے دن کے ایک بجے توفان کے زبدس تانے کی خبر تھی لیکن یہ توفان غالباً یہاں سے کراس کرتا ہوا بالا سور کی طرف چلا گیا ہے اور اس وقت تھوڑی سی تباہی مچانے کے بعد جیسا کہ دریاؤں میں تگیانی آنے پر یہاں کے بہت ساری بستیوں میں دریہ کا پانی ابل کر آ گیا اور پانی ابل کر آنے کی ویسے ساری بستیاں ہیں زیادہ تر یہاں کی جو دریہ کے قریب کی بستیاں تھی وہ ڈوب گئی ہیں پانی سے پوچھ طور پہ ایوب نگر اس کی سب سے بڑی مثال ہے جو یہی وارڈ نمبر اکسو اکتالیس کی کسیرول آباد مسلم آبادی ہے دریہ کے پانی بستی میں داخل ہو جانے سے بستی پوری طور پہ ڈوب گئی ہے اور وہاں کے مکینوں کو اپنے بچاؤں کے لئے دوسری جنگہ پناہ لینی پڑی ہے بڑی افرہ تفری اور نفس نفسی کا عالم ہے اس وقت شام جیسے ہی ہوئی ہے ہوا کی رفتار میں پھر سے تیزی آئی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ دریہ ہوگلی میرے بلکل پیچھے ہے یہاں سے دریہ ہوگلی ساف نظر آ رہا ہے اور یہی سے یہ تگیانی یہاں سے شروع ہوگی اور حالانکہ موسم خوشگوار ہے ہواوں کا دباؤ جو تھا وہ کم پڑ گیا ہے لیکن جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ اس چوبیس گھنٹے تک پورے طور پر احتیاط برتنے کی ضرورت ہے چوبیس گھنٹے کے اندر کسی بھی وقت پھر سے یہ تیز ہواوں کا جھوکہ مگری بنگال کے شہر کولکاتا میں آ سکتا ہے لہذا ناظرین تمام ناظرین نے سیاسی تقدیر کو متعلق کیا جاتا ہے باخبر کیا جاتا ہے خبردار کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں الٹ رہیں اور اس کے حفاظتی اقدامات جو بھی ہیں توفان سے بچنے کے ساتھ ہی ساتھ کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین پروٹوکول کے تعلق سے جو بھی احتیاطی اور حفاظتی اقدامات حکومت کی جانب سے دی گئی ہیں اس پر عمل پہرا رہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اس وقت پھر سے ایک بار یہی آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کا مکان مقدوس حالت میں اور اب تک آپ نے اگر اپنے مکان کو نہیں بدلا ہے اور آپ وہاں سے منتقل نہیں ہوئے ہیں تو آپ وہاں سے بلکل پہلی فرصت میں وہاں سے منتقل ہو کر کسی محفوظ جگہ پر چلے جائیں حکومت کی جانب سے کورپوریشن کولکاتا مونیسپل کورپوریشن کی جانب سے مقامی پولیس اسٹیشنوں کی طرف سے آپ کے علاقے میں جگہ جگہ شیلٹر ہوم یعنی پناہ گاہ بنایا گیا ہے مختلف اسکولوں میں اس طرح کے جن کے مکان مقدوس حالت میں ہیں خستہ حالت میں ہیں ان کے رہنے کے لئے اسکولوں میں پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں آپ وہاں پر جب تک یہ توفان کا خطرہ ختم نہیں ہو جاتا ٹل نہیں جاتا ہے آپ اپنے آپ کو وہاں پر لے جا کے محفوظ رکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا کس طرح سے آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے جیسے جیسے شام ہو رہی ہے ہوا کی ربطار میں تیزی آ رہی ہے تو کم از کم چوبیس گھنٹے تک جو محکمہ ہیں موسمیات کی طرف سے ہائی الٹ کیا گیا ہے کہ آپ کو الٹ رہنا ہے اپنے آپ کو محفوظ جگہ پر رکھنا ہے گھروں سے باہر نہیں نکلنا ہے بجلی کے خمبے کے قریب سے نہیں گزرنا ہے بچانے کے لیے لیکن اب تک کلکتہ جہاں پر یہاں سے یہ لائب ریپورٹنگ ہو رہی ہے اب تک یہاں پر ایسی نوبت نہیں آئی ہے حالات ابھی تک بہت خوشگوار ہیں اور الیکٹرسٹی بھی یہاں پر موجود ہے ہوا کی ربطار گرچے کم ہوئی ہے تاہم الٹ رہنے کی ضرورت ہے ناظرین آپ کو ایک بار پھر سے بخبر کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہائی الٹ میں رکھیں خوشگوار انداز میں رہیں لیکن اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تھانکیو